بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی پندرہ شبان سے لے کر محرم کے احتتام تک ٹھیک ہے جی یعنی کہ پندرہ شبان سے لے کر محرم کے آخر تک تقریباً ساڑھے پانچ چھ منتھ بنتے ہیں برحال یہ بات آپ کو مجھے کوئی سٹارٹنگ میں اس لیے بتا رہا تھا کہ سعودی ریبیہ کا آرزی ورک ویزا کیا بھائی لکھا ہوا ہے سعودی ریبیہ کا آرزی ورک ویزا آرزی ویزا عمرہ ویزا ویزڈ ویزا حج ویزا حج کے طور پر میں اس لیے بول رہا ہوں کہ حج میں وہ مدت آ جاتی ہے یہ لکھا ہوا ہے سعودی ریبیہ کا آرزی ورک ویزا اچھا یہ ایک سعودی ریبیہ نے نیا ویزا مطارب کروا دیا جو اسی سال سے آپ کو ملنا شروع ہو جائے گا آپ تمام دوست بھائی احباب یہ ویزا خرید سکتے ہیں یعنی کہ بائے کر سکتے ہیں اگر آپ کوئی کوئی بھی تعلق والا بندہ یہاں پر آپ کا دوست بھائی احباب یہاں پر بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس کو بول کر یہاں سے بھی کسی بھی مکتب والے سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ نے پاکستان کسی ایجنٹ سے لینا ہے تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے ایجنٹوں کا مطلق واضح کر دوں کہ ایجنٹ بھائی اپنی کمائی لیتے ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے جو بندہ ویزا آپ کو دے گا وہ اپنا تو کمائے گئی اچھا اس ویزے میں ہے کیا بسکلی وہ چیز آپ کو بتاؤں گا کچھ بھائی میں یہ اس کے مطلق سن رہا تھا کہ وہ رہے ہیں کہ اس ویزے کا طور پر آپ کام نہیں کر سکیں گے یا یہ ویزا آپ یعنی کہ مثال کا طور پر دو ڈھائی لکھ اگر آپ کو مل رہا ہے تو آپ مت لیں یا ایک دو لاکھ یعنی کہ ایک لاکھ کے راؤن میں دو لاکھیں وہ پیسوں کوئی تو بات نہیں ہے لیکن اگر آپ کو یہ پیمنٹ کے عوض مل رہا ہے تو مت خریدیں دیکھیں سب سے پہلے یہ لکھا گیا ہو ہے سعودری ایبیہ کا آرزی ورک ویزا اس کے مدت تقریباً چھ منت ہے میں نے آپ کو بتا دیا پندرہ شبان سے یہ محرم کے آخر تک جائے گا حج سیزن اسی کے اراؤنڈ میں گزرے گا ٹھیک ہے بسکلی سعودری ایبیہ میں ایسے پاکستانیوں کو بھی جانتا تھا جو تین منت کا ویزا لے کر آئے عمرہ کا آپ کو بتا ہے عمرے کا تین مہینے کا ویزا مل جاتا ہے اور وہ مکہ میں ہی مقیم بقیدہ اپنی رہائش رکھی ہوئی ہے ساتھ میں ایک دکان والے سے بات کی ہوئی ہے یار ان کا وہ عزیز ہے کوئی بھی ہے دکان والا ایسی فریج کا کام تھا اس کا وہ دونوں لڑچے اس کے ساتھ کام پر لگے ہوئے ہیں اور کمائی کر رہے ہیں اپنی ٹھیک ہے ساتھ میں تین مہینے کا جو عمرے کا ویزا ہے وہ عمرہ بھی کر رہے ہیں کہ مکہ میں رہ کر اس کے ساتھ دکان پر کام بھی کر رہے ہیں ہاں میں مانتا ہوں یہ illegal کے زمرے میں آتا ہے لیکن اگر آپ کسی کی دکان کے اندر کام کر رہے ہیں تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے اچھا نمبر دو یہ یہ جو ویزا ہے اس کے مطلب آپ کو بتا دوں میں یہ چھے مہینے کس کی مدت ہوگی آپ اگر کسی ایجنٹ سے یا یہاں سے اگر آپ کسی کو بھیجتے ہیں پاکستان تو بھائی اس میں یہ ہے کہ آپ یہ چھے مہینے کا ویزا آپ نے آرزی برک ویزا لے لیا وہ بھائی یہاں پر آ گیا آپ نے وہ ویزا جب لینا ہے آپ کو وہ ویزا کسی فردی مسسے کے نام سے کسی کمپنی یعنی شرکے کے نام سے جاری ہوگا اسی مسسے کے اندر اسی شرکے کے اندر آپ کا بندہ کام کر سکتا ہے چاہے وہ شرکے کا کام مدینہ میں ہے جدہ میں ہے مکہ میں ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے اس شرکے کے اندر آپ کا بندہ کام کرے اور جو وہ شرکہ ہے یا مسسے ویزا دے گا ساتھ میں ان کے پاس کام بھی ہوگا وہ آپ کو کام بھی دیں گے بھائی یہ کام کرنے آپ اتنی سیلری ملے گی مثال کا طور پر عمرہ یا حج کے دنوں میں خادمین چاہیے ہوتے ہیں اگر خادمین کے لیے آپ کو سیلیکٹ کر لے جاتا ہے تو اس میں آپ کو پتا ہے یا تقریباً پچی سو سے تین ہزار ریال کے اراؤنڈ میں یہ کموں بے شاکو بتا رہا ہوں میں یہ سیلری ہوتی ہے بھائی کنفرم تو آپ وہاں پر سیلری کے طور پر بھی کام کر سکتے ہیں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے آپ سیلری کے طور پر وہاں پر ان کے ساتھ کام کر لیں بھائی آپ اپنا کام کر لیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے باغی اگر آپ باہر کہیں کام کریں گے تو وہ کسی اگر شاپ وغیرہ کے اندر یا گھر کے اندر آپ کام کریں گے تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے پھر آپ کو کوئی نہیں پوچھنے والا ہوگا پوچھنے والے سے مراد یہ ہے کہ آپ اندر لگے ہوئے ہیں آپ بچ جائیں گے ہاں باہر اگر آپ اس ویزے کے طور پر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ باہر روڈ کے اوپر میں دھیہاری وغیرہ اگر لگانی شروع کر دوں تو اس صورت میں بھائی آپ کو پھر وہ شورتہ پکڑے گا اور اللیگل کے زمرے میں آپ کو رکھ کے ڈی پٹ کرے گا اور آپ کے اوپر فائنڈ بھی کرے گا تو بہتر یہ ہے اگر آپ یہ ویزا لینا چاہتے ہیں ساتھ میں آپ بولتے ہیں میں عمرہ کرنوں حج تو نہیں ہوگا اس میں اور کمائی بھی ہو جائے تو بیسٹ ہے جی اور چھ مہینے کے مدت ہے بغیرہ اس کی اور میرے نزدیک یہ ویزا اچھا ہے جو دو چار چھ منت کے لیے سعودیہ جانا چاہتی ہے کمائی بھی ساتھ میں عمرہ بھی